ڈھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشفی کلچر جیاں ویشفی کلچر کا وہ تازہ بلٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ فلسطین اسرائیل اور ایران سے جوڑی ہوئی کچھ خاص خبروں کی کیونکہ ان تمام خبروں پر روزانہ تبصرہ تذکرہ چرچہ جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ سب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جھوٹ جاتے ہیں کرشن کان جی یعنی کے کے جی جی جو بھارتی بھائی سانے کی ریٹائر آفیس آ رہے ہیں اور جیو پولیٹکس پر اپنی پینی اور گہری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سب وقت دینے کے لیے آج مجھے لگتا ہے کافی لیٹ ہو گیا باہر نکل گئے اور ریکورڈنگ میں مجھے لگ رہا زیادہ دیر ہو رہی ہے آج ہاں تھوڑا سا ہو گیا چونکہ میں باہر ہی ہوں اور باہر گھوم رہا تھا کھانے پینے کا ہی بندوبست باہر میں ہی کچھ ساتھیوں نے کر دیا تو پھر اس لیے واپسی آنے میں بھی دیر ہو گئی جی پیشلے دو دن سے ہم لوگ بلیٹنگ دی نہیں کر پائے میں بھی ہسپٹل جا رہا تھا اور ایک فرائیڈے کا بھی دن پڑ گیا تھا بیچ میں تو اس وجہ سے لوگ کمیکس کرنے لگے تھے کے 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 جی کہاں ہیں کے کے جی نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا بھی چینل گائے ہیں نئے کچھ ویڈیو آنے رہے تھے اور کئی گھٹنا ہے گھٹری جس پہ بات چیت آپ کا آنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں چلی یہ تو ہوتا ہے چونکہ ہمارا ایک سسٹیمیٹائز پیڈ ان پیڈ ویسا کچھ میڈیا نہیں ہے کہ ہم نہ صحیح تو کوئی اور صحیح وہاں چیز نہیں ہے جی چلیے شبات کرتے ہیں بلیٹنگ گر پہلی جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کافی مہتپون خبر ہے جولائی میں ہوئی کئی آتیاں کی وارداتیں جب کشمیرے میں آپ جانتے ہی ہیں بارہ اس میں جبان ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں اس کے بعد بی ایس اف کے ڈی جی پر بڑی کاروائی کی گئی ہے اسی سندر میں دیکھ لیں اس کو اب جہاں تک کاروائی کی بات ہے کیا کیا گیا ہے کیا خاص باتیں ہوئی اس کی بارے میں جانکاری نہیں ابھی تک لیکن جرور ان کے اوپر گصہ کیا گیا ہوگا کیونکہ ابھی کچھ مہینوں کے اندر میں 32 معاف کیجے گا 12 جوانوں کی موت ہوئی اور ایک اور آکڑا اسی میں میڈیا ہی میں دیکھ رہا تھا کی 32 مہینے میں یعنی قریب 12 سال سے تھوڑے دی میں 48 شہید ہمارے جوان ہو چکے ہیں جس میں کچھ اوثر رائنگ کی ہے اور مکہتہ یہ بی ایس ایف کے ہی ہیں بارڈا سیکیورٹی فورسز کے ہیں یعنی پارا ملیٹری فورسز کے ہیں اور جہاں تک ان آتنک وادیوں کی بات ہے یا ملیٹنس کی بات ہے تو پارا ملیٹری فورسز کافی سکچھا میں ان کے خلاف لڑنے میں حالانکہ مارے بھی یہ ہی جاتے ہیں اور دربھاگ کے بارش ہمارے دیش میں کہ ان کے جو جو جوان مرتے ہیں وہ میڈیا میں ہم ان کو شہید کہتے ہیں لیکن واسطہ میں جو پروپر سٹینڈنگ آرمی یا ایر فورس نیوی کے جو مار جاتے ہیں جنہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے اور لکھت روپ میں آتا ہے ان کے پریواروں کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا ہے یہ دربھاگ کی بات ہے ان کی یہ ہے ایک بہت لانگ سٹینڈنگ مانگ ہے جو نہ تو پچھلے سرکار نے پورا کی نہ آج کے سرکار کی بات کی تو اس حالات میں لگتا ہے کہ کئی جگہوں پہ جس کا ڈیٹا ہمارے پاس پھر نہیں ہے کچھ بھول چوک ہوئی ہیں سیکیورٹی میجر انفرمیشنز کے بارے میں بینہ صحیح طریقے سے بتائے ہوئے باہر نکلنا واپس ایسے سوے میں جلدی بازی میں آنا چھٹی میں بینہ کسی خاص جو کاروہ نکلتا اس کے بجائے ایسے بھیج دیا اور اس میں یہ دی ان کے اوپر آکمن ہوا ہے چھپ کے اور جس میں یہ جوان مارے گئے ہیں تو یہ غلط بات ہے اور نشید روپ سے اس کا آروپ آیا گا وہ ڈیریکٹری جنرل جو ہیں سب سے اس کے اوپر کے عدیقاری ہیں یا ان کے نیچے بھی کئی جو پرموک عدیقاری ہیں جن کے اوپر آتا ہے جو مکتہ ائی پی ایس کے آفسر ہوتے ہیں نا کی آرمی کے ہوتے ہیں تو لازمی ہے جی آئی پی ایس والے مددے سے ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ سواست منترالے کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے ایک ڈاکٹر لیکن بیٹھا دیا جاتا ہے ایک آئی ایس کیا اسے تمیز ہوتی ہے کہ ہیلتھ منسٹر میں کیا ہونا ہے بیہار میں بیزلی پیدا نہ ہو یا جو ہی بیزلی باہر سے مانگوا کر لائے جاتا ہے اس کا ٹاپ جو صحیح ایس عدیقاری ہوتا ہے ڈاکٹروں کا ادھارن معلوم ہے ہمیں ویسا چیز ہوئی رہا ہے ڈیفنس منسٹر کے جو ٹاپ ہوتے ہیں جو ہمارے پنجاب میں آخرمنٹ کیا تھا آتانکیوں نے ایئر فوس کے بیس میں گھوس کے مارا تھا اور جو ہنگامہ ہوا تھا اس کی پوری کے پوری جو تھی وہ ناشنل سیکیورٹی ایجنسی اس کو ڈیل کر رہی تھی ناکی ایئر فوس کر رہا تھا لیکن گاز گری وہاں کے جو اے او سی تھے ایئر آفسر کمانڈنگ ایئر رینگ کے جو ہی آفسر تھے ان کے اوپر کری تو جہاں تک لینے کی بات ہے اجت کی ہم نے کیا پورا کا پورا تمگا ملے آگے پیچھے ملے یہ لوگ آ جاتے ہیں چونکہ یہ لوگ بڑے ایجامنشن سے پاس ہو کر آتے ہیں اور منتریوں کے نزدیک ہوتے ہیں ناکی ڈاکٹر انجینئر ملیٹری آفسر ہوتے ہیں لیکن جب کچھ گڑھوڑ ہوتا ہے تو سارا کا سارا دوش جو بیچارے نیچے والے ہوتے ہیں جو واسطوں میں ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہوتا ہے ان کے اوپر آتا ہے جی اسی کو لے کر ایک سوال آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے بی ایس اف کے ڈی جی پر کروائی کر دی بھائی بورڈر پہ نہیں روک رہے واتنگ کی کیسے اندر آ رہے ہیں کیا بیتر نہیں ہوتا جو ال جی بنا کر آپ نے وہاں بیٹھا رکھا جمو کشمیر میں منوس سنہا اسی پر کروائی کی جاتی آپ راد نتیگیوں کے اوپر کروائی کر دیں ان چیزوں کے لیے تب تو بڑا ہنگامہ ہوگا دیش میں حالانکہ اچھا بھی ہوگا کہ بھائی جب تم جو ہے تمہارے بچے ویدیش رو پڑھنے جاتے ہیں تمہارے بچے ائر کنڈیشن بس میں اور خاص سیکیوریٹی میں بھومتے ہیں باقی جوان مر رہے ہیں وہ سب ہیں جہاں تک دھر میں یاترہ ہے وہ سب لوگ جائیں تم باہر سے بھاشن دینے کے لیے کام کرتے ہو لیکن یہاں تو چکی یہاں کی جنتہ نے اسیس کو سکار کیا ہے ان کے لیے تعلیہ بجاتے ہیں کم سے کم پیتیس پرتیشت جنتہ اس کے پہلے بھی جب کانگریس کی سبتہ تھی تو وہی چیز ہوتا تھا یہ جو وی آئی پی کلچر ہے اسے تو ہمیں بدلنا ہی ہوگا یہ دیو واسطوں میں جنتہ کا سوراج چاہیے تو بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے لیکن اس کے لیے بھی شرم چاہیے اور غیرت آج باقی نہیں بچی ہے ننگان آئے گا کیا نیچوڑے گا کیا اپنے پریم چپڑا کا ڈائیلوگ سنا ہی ہوگا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں بھنگلہ دیش سے آ رہی ہے آر اکشن کو لے کے آندولن چل رہا تھا دو سو سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں اب جو دو سو سے زیادہ مرے ہیں ان کو انصاف نیائی دلانے کے لیے آندولن شروع ہو گیا ہے لاتھی پھر چل رہی ہے آشو گیس پھر استعمال کی جا رہی ہے وپکش کو مدہ ملا ہے واسطوں میں مدہ دی وپکش اسیس کو لے کر کھڑا کرے کہ سو پرتیشت روزگار ملے اور یہ رہاں پر روزگار نہیں دے رہے ہیں تو صحیح ماترہ میں صحیح طریقے سے بے روزگاری بھتتہ ملے یہ مانگ دنیا ہر کے ہر ان دلوں کو کرنا چاہیے جو دعویٰ کرتے ہیں کوئی مزدور ورگ ودیارتیوں چھاتوں کے بے روزگاروں اور کسانوں کے نیتا ہے یا ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے اب ان لوگ کو موقع ملے ہیں یہ لوگ ابھی جو پردان منطری اس کو ہٹا کر دوسرے پردان منطری کو لانے کے لیے جو اس لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے طرف جماعت اور جو ہی بانگلہ دیش نیشنل پارٹی وغیرہ ہیں وہ سب ان کے پیچھے لڑے پڑے ہیں اور اس سے کچھ خاص ان کو اب نہیں ملنے والا ہے کیونکہ مکہ مدہ جو آرکھن کے ویروض میں تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے جی تو دوسرے لوگ جو مرے ہیں ان کو انصاف تو ملے جن پلیس والوں نے گولیاں چلائیں ان کو جیل تو بھیجا جائے معافضہ تو دیا جائے سر معافضہ دینے کی تو بات ہوئی پلیس والوں کو جیل دینے کی بات بلکل نہ ہے وہاں چیز نہیں ہوتا ہے یعنی صحیح اگزامپل دینا ہے تو اسرائیل کے دیں اسرائیل کی سینہ جا کے یادی دشمنوں کے عورتوں کے ساتھ بلکل بھی کرے ان کو جیل میں مار بھی دے تو ان کو پرشنسنیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تو انہیں میڈل ملتا ہے اور کسی بھی طرح کی جاج بھی نہیں ہوتی ہے جہاں تک دنڈ دینے کی بات وہ بھول جائیے آئی سی سی یادی ایریسٹ ورنٹ بھی شکر دے تو حردی کے ٹکڑے کی طرح اس کو ٹھاکے فکنے کے لائق نہیں بستا خبر بریٹین سے ہے یہاں ایک اور شہر مسلم نفرت کی وجہ سے جل اٹھا ہے یہاں مسجد کے باہر بھی توڑ فوڑ کی جانے کی خبریں آ رہی ہیں تھانہ فک دیا گیا ہے آگزن ہی کی گئی ہے یہ چیزیں رک کیوں نہیں رہی ہیں دکشن پنثی اتنے بے کابو کیوں ہو گئے ہیں سنک کے آر کے ہی سنک کے آتے ہیں دکشن پنثیوں لگائے کہ ان کی ستہ جا رہی ہے کچھ دن پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جان بوس کر کے اکٹوریز نہیں کر رہے تو میں نے کہا ایسا نہیں لگتا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں بھلے یہ اوپر سے نہ کریں ان کے جو سمرتھک ہیں نچلے اس طرقے وہاں لوگ بھی اس میں شامل ہے اور جہاں تک کوٹ کی بات ہے جس نے مارا تھا تین بچیوں کی حتیہ کی تھی وہ ابھی اٹھارہ ورش سے کم ہے اور وہاں کے نیم کے حساب سے کوٹ کے دوارہ اس کا نام نہیں بتایا جانا چاہیے کانونن لیکن جس کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کتنا بڑا اپراد ہے کہ بتانا چاہیے اور اس نے یہ ان کی نام سارو جانکی نام سے نہیں لگتا ہے مجھے کہ کوئی خاص دھمکہ لیکن مانوی لیتے ہیں کہ اید ہی مسلم ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیتا ہے سرکار سے پوچھنے چاہیے تھی کہ کیا تمہارے پاس ایسی سرکچہ ویوستہ ہے کہ روک سکتے ہو دونوں کی کہیں نہ کہیں سے یا نیچلے اس طرح پر کہیں نہ کہیں سے ملی بھگت ہے اور ان لوگوں نے جانبوس کیسا ہنگامہ کیا ہے اور پھر سے پورا کا پورا ہنگامہ وہاں پہ ہو رکھا ہے اور جہاں تک اس سرکار کی بات ہے پورانے ہی تندر پہ کریں تو نہ تو جڈیشیری تمہارے ساتھ ہے نہ پولیس اس کو کنٹرول کر پا رہی ہے نہ ہی جنتہ تمہارے ساتھ آ پا رہی ہے تو یہ ہونا ہی ہے اور لگتا ہے کہ یہ دن لوگوں نے نہیں روکا تو پھر سے آج سے ساتھ آٹھ ورش پہلے جو ہنگامہ ہوا تھا وہاں پہ کالیوں کو مارنے کے خلاف میں جو ایک طرح سے جھگڑا انہوں نے کیا تو ہاں پولیس خلاف بڑی جبرجلز دنگا فیل گیا تھا پورے انگلینڈ میں وہ پھر سے نہ شروع ہو جائے یہاں پر جی بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ویسے یہ صورتحال ہمارے ہاں بھی ہو سکتی تھی اگر انڈیا کی سرکار بن جاتی تو یہ جو سنسکاری والے ہیں یہ ایسے ہی پورے دیش کو جلا رہے ہوتے کیونکہ یہ حضم نہیں کر سکتے ہیں دوسرے کو ڈسٹب کریں گے ہی کریں گے اگلی خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ تعلق رکھتی ہے ایلن مسک سے انہیں کیا دکھت ہے جی وینجویلا کی راست پر جیسے بیڑے پڑے ہیں وینجویلا ساؤت امریکن کانٹیننٹ کا ایسا دیش ہے دوسرے دیشوں کی طرح ہی جہاں پہ لیتھیم اور دوسرے طرح کے پروڈکٹ خاص کر تیل کا بہت بڑا خزان ہے سعودی اربیہ وغیرہ کے ٹکر کی بات ہے جیدی جیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر نظر ہے امریکی پونجی پتیوں کی ویت پنتیوں کی ویت بہت جیادہ ہے پونجی بہت جب جست ہے لگانے کا جگہ نہیں مل رہا ہے وینجویلا نے انہوں انہوں کو اکھار کے باہر خیکا ہوا ہے مدروں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کی سمپتہ ہے ہم اپنے دیش واسطیوں کی استعمال کریں بھلی پونجی بات کو نہیں ختم کریں لیکن وہ ہمارے انڈر کنٹرول میں رہیں گے ہمارے طریقے سے ہوگا اور یہ بات حضم نہیں ہو رہے یہ امریکیوں کی تتھاکتیت روپ سے جو پرجاتندر کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چناؤں میں مدرو ہار گئے جو ویپکچ کے لوگ ہیں جو چناؤں کھڑے تھے وہ جت گئے 35-40% جو بھی وہ ہار چکے ہیں اور ان کو پرشنسہ کیول ایلون مسک ہی نہیں امریکی ویدیش منتری بھی وہاں کے ان کی پرشنسہ کر رہے ہیں کہ تمہیں بادھائی ہو ہارے ہوئے لوگ کو بادھائی دے رہے ہیں اور اوپر تک شروع سے وہاں کے سینہ کو بھی یہ کر رہے ہیں کہ تم ویدرو کرو دوسری دیشوں میں خاص کر خود امریکہ میں سینہ ویدرو کیوں نہ کرے ویسا ستہ کے خلاف جو کہ امریکی سینکوں کو بھی دیشوں میں بھیجوا کر لڑوا رہے ہیں اور انہیں سینکوں کے پریوار کے لوگ جو کسان ہیں مزدور ہیں ان کیوں بھی جو صحیح طریقے سے جینے کا آدھار وہ نہیں دیر رہے ہیں وہاں کی سینہ کیوں نہ ویدرو کرے جی یہ ایلین مسک کو میں پھر سوال اٹھاؤں گا ٹھیک ہے ویدیش منتری کچھ کرے امریکہ کا بنتا ہے ایلین مسک کا کیا مطلب بنتا ہے کہ وہ اینجویلا کے راستواتی کو ایسے ٹارگیٹ کرے کیا وہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہے یا وہاں دباؤ بنا کر اپنا دھندہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ٹرمپ کے ساتھ ہے بلکل روپ سے ٹرمپ کے پارٹی کے پچھ میں جو ہی کوشش ہوتا ہے دکشن پن تھی کہنے کے لئے تو جہاں تک ڈیموکریٹک پارٹی وہ سینٹرل پارٹی لیکن وہاں بھی دکشن پن تھی لیکن ریپبلکن تھوڑا جیادہ دکشن میں ہیں اور اس لیے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ایلین مسک ان ڈیریکٹری جنتہ کا موڈ بنا رہے ہیں کہ تم کملا ہیریس کو ووٹ نہ دو بھلی بائیدن چلا گیا ہو چیز وہی ہے تم ٹرمپ کو واپس لاؤ دیش بچاؤ اور میک امریکہ گریٹ کرو اور اسی کے پکس میں یہ ابھی کر رہے ہیں ان کو بھی منترال ہے کہ کچھ پوشٹ مل جائے بہت ہی ان کو خاری زھوری آسکل جی 9-11 حملے کے تین بڑے آروپی تھے جن کو لے کر ابھی تک خبریں چل رہی تھی کہ امریکہ ان سے سمجھوتا کر رہا ہے لیکن اب خبریں آ گئی ہیں کہ بھئی سمجھوتا بند فانسی دی جائے گی کیونکہ تین دن پہلے جب انہوں نے اس کا اس کی گھوشنا کی تھی کہ انہوں کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہے اور یہ جو بھی وہاں کے تھے عبدالیاد جو بھی ان کا نام تھا اور انہوں نے مارا تھا ان لوگوں نے کہا تھا لیکن جو دو ہزار سے ادھیک جو لوگ مارے گئے تھے ان کے سمبندیوں نے ہنگاما کر دیا اور اس چناؤ کے ماحول میں چھوڑا جاتا ہے چاہے وہ بائیدین ہو کملا ہیریس ہو تو بڑا مشکل پڑ جاتا ہے اور ایلین مسک تو پوری کوشش کر رہی ان کو ہرانے کے لیے اس لیے یہاں کہ رکچہ منتری نے آپ کا بابا جی نے کہا کہ بھائی یا بھلے ہی سرکار نے جو بھی کہا دیا ہو مکھر اس نے میرے انڈر آتا میں اس سمجھاؤتے کو خارج کرتا ہوں اور انہوں نے ایک طرح سے کہے تو بائیدین کیوں بھی بیشتی کر دی کہ بائیدین نے خارج نہ کیا بلکہ رکچہ منتری نہیں کیا جو ایسے ان کی آواز نہیں نکلتی ہے جی چھوڑا سال کے بچوں کی نیجیتا کا اولنگن کرنے کے آروپ میں کاروائی کی گئی امریکہ میں ٹویٹر کے اوپر اوہ سوری ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاک کے خلاف تو امریکی سرکار بہت جبرجس لگی پڑی ہے اور ٹک ٹاک میں جہادہ فیڑا ملتا کسی طرح کرنے کی اور تتھا کتھت روپ سے جہاں تک امریکی میڈیا کے بات مانے امریکی سرکار کے بات مانے جو انفرمیشن کا ہے کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک نے تیرہ سے چودہ سال کے بچوں کو جو آن لائن کہتے ہیں کہ ہم بچے ہیں ایڈلڈ نہیں ہیں ان لوگوں کو مطلب ورشوں سے اور دسیوں لاکھ ملیونز میں ان کو اجازت دے رکھئے جو مرجی آتا وہ لا رہے ہیں بانٹ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ آوازتوں میں بچے ہیں کہ بڑے لوگ ان کا آدھار لے کے بن رہے ہیں ان کے بیچ میں پورے ایک اس طرح کی واتاورن فیلا رہے ہیں جو کہ ہتیا اور سیکس سے سمبندی تھے اور گلت ہے اور ان کے بھی جو ڈیٹا ان کو لیگ کر رہے ہیں ان کے نیجتہ کو یہ گلت کر رہے ہیں اور وہاں کے نیم کے حساب سے جو بنتا ہے وہ پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کو بھنگ کر رہے ہیں اس لئے وہ کوٹ میں گئے ہیں ان کی پربا سمبھوتہ ان کی کوشش ہے کہ ٹک ٹک کو کیونکہ وہ چائنیز ہے بلکل اس میں سندھی نہیں ہے فیس بک اور انسٹاگرام تو خیر دونوں سہودر بھائی ہیں اور وہ امریکہ کا ہی ہے اس لئے اس پہ زیادہ پرتی بندیت نہیں ہے اور فیس بک اور اس کی بات ہے تو وہ پوری کی پوری وہی کام کرتے ہیں جو امریکی ستہ یا خاص کر جو جیونیسٹ رجیم چاہتے ہیں اسرائیل میں وہ اس کی باتوں کو مانتے ہیں جی چلیے اب شروعات کرتے ہیں امریکہ کے چناؤسے جوڑی خبروں کی اور پہلی خبر ڈونالڈ ٹرمپ کے حوالے سے اب وہ دھمکا رہے ہیں گوگل کو اس سے پہلے فیس بک کو لے کے کچھ بول رہے تھے اور ٹویٹر تو انہیں واپس ملی چکا ایلن مسک کے مالک بننے کے بعد ہاں ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک گوگل اور فیس بک کی بات ہے وہ ٹرمپ کے خلاف کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے پچ میں جو بھی خبریں ہیں اس کو ریسٹرکٹ کر رہی ایک بار ڈھونڈنے میں نہیں مل رہا ہے آپ کو بار بار لگانا پڑ رہا ہے تو جہاں تک گوگل کی بات ہے یا پرانی بات ہے یہاں بھی رسیس نے کانگریس کے خلاف یہ سب کروایا تھا آپ ڈھونڈے کچھ اور وہ رسیس کے پالے میں جاتا تھا اور اس سے ریلیٹر خبر آپ کو ملتی تھی بھلے ہی تھوڑا بھی پکس میں ہو لیکن آپ ہاں یا نا دونوں کے حالت میں رسیس میں ہی جاتے تھے وہی چیز وہاں بھی ٹرمپ کے خلاف کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور ٹرمپ کو بتایا تو نیچوری ٹرمپ ناراض ہیں اور اپر تک شروع سے ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ نے ایسا کیا تو تم دیکھ لینا جی سبتہ میں آ گیا میں تو تمہاری خیب نہیں ہے جی کیا ٹرمپ اس لیے زیادہ بھوکلائے ہوئے ہیں کیونکہ کملا ہیریس نے کتیحاس رشد دیا ہے ابھی تک ان کو ڈیموکریٹک یا ڈیموکریٹس پارٹی نے جو ہے وہ اٹھارہ بیس اگست کو جو ہے ویدیوط روپ سے ان کو راسترپتی کا پرتیاشی بنائے گی لیکن انہوں نے اتنے ووٹ حاصل کر لیا کہ اب ان کا راستہ کوئی روک نہیں پائے گا اس لیے بھوکلا رہے زیادہ بلکل ان کے بہت پور راشترپتی اوباما جو پریجنٹ بائی دین اور باقی سب جتنے بھی ہیں پتنیاں یہ وہ اور دوسرے لوگ سب نے ان کو ہار سائٹ ہرا دیا تو ان کو بہمت ملنا ہی ہے 75-50 پرسن مل چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی انلیس کی اپنا نام چمکانا چاہتا ہے تو آج ہے کہ 15-20 پرتیشت ہی بھلے سپورٹ ملے لیکن ہم بھی ڈیموکرٹک پارٹی کے پرتیاشی ہوں گے ڈیموکرٹک پارٹی کے طرف سے راشترپتی چنو لنے کے لیے اور اس لیے جس طرح سن کا نام آ رہا ہے کہ اتنے کم سمیم اتنے پیسے انہوں نے چند آئے کٹھے کر لیے جنتہ کے بیچ میں آ رہی ہیں تھاہا کا لگا کہ ہنس رہی ہیں ان کا لگتا ہے کہ مین آئی ایس پی جہاں تک ان کا پرچار تنطرل کا ہنسنا ہی ہے اس طرح کی پرچار کر رہی ہیں حالانکہ وہ غلط دشاں میں بھی جا سکتی ہیں جبوں سے زیادہ کچھ شالی کا محول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جیونیس رجم کے ساتھ بہت نہیں ہے اور شانتی کے لیے باتیں کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں ڈیموکریسی کا وہی آدھار ہے ٹرمپ تو اب بڑھے آدمی ہو چکے بائی دین کا ہٹنے کے بعد سے اب ٹرمپ جوان نہ رہے تو نیچرلی ٹرمپ کی باکھلار سمجھنا آتی ہے کہ ان کی جو ستہ جو ملنے والی تھی شاید وہ کہیں کسک نہ جائے گرب سے کہو ہم سنسکاری والی سوچ دھارنا کو بھارت میں پرچاریت پرساریت کرنے والے لوگ بڑے خوش ہیں یہی کچھ سنسکاری لوگ ابھی بائی دین کیلئے پوجا وغیرہ کر رہے تھے اب انہوں نے پالا ہٹا لیا یہ مطلب ایسے لوٹا ہیں جن کی کوئی پیندی نہیں ہے کبھی بھی گھومتے ڈلتے رہیں گے اور یہاں کی لئے بڑی مطلب باہر میں آ جائے ادھر آپ کے انگلینڈ میں پردھان منتری سناک بن جاتے ہیں تو بڑی تالیاں بجتی ہے کہ ہمارا ہندو بھائی ہمارے دیش کا بندہ وہاں پردھان منتری بن گیا وہی راستپتی بننے جا رہی ہیں لیکن یہاں پہ ہوتی ہے تو ان کی حالات خراب ہو جاتی ہے مانسک ستھی بگڑ جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ بھی دیشی آ رہا ہے اور بھدے بھدے گالیوں سے بھر دیتے ہیں یا ایک نمیستر کی مانسکتہ اور ہمارے چلیتر کو درشاتہ اور کچھ نہیں ہے جی چلی اگلی خبر کا روک کرتے ہیں کم جون ان بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ٹرمپ ہی راستپتی بنے چونکہ ٹرمپ تھے تو وہ کم جون ان سے ملے تھے اور یہ دونوں کئی سے خاص جگہ پہ جا کے ملے تھے کم جون جہاں بھی جاتے اپنے ٹرین سے ہی جانا چاہتے ہوای جاز اگر اسے نہیں جانا چاہتے کیونکہ سمبوتوں نے ڈر ہے کی اس کو مار کے گراہ نہ دیا جائے کچھ سے گربن نہ ہو جائے اور اس طرح سے کرتے حالانکہ ابھی وہاں جبرست بار آیا ہوا ہے اتر کوریا میں ان کو بچانے کے لیے کم جون اپنے ٹرین سے گئے ہیں وہاں پر اور وہاں سے وہ جو پانی والا جو ایک چھوٹا سا نا ہوتا ہے جو ڈوبے نا اس طرح سے اسے بیٹھ کے بچانے کے لیے جانے ہیں ان کی فوٹو کے آئی ہے فوٹو کے بڑے پریمی لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمارا فوٹوگرافی ویڈیو ہے ہر جگہ تو کم جون کو لگتا ہے کہ ان کے ٹرم کیانے کے بعد سے جو نورتھ کوریا کے اوپر جو بھی بندھن ہے امریکہ کے طرف سے اس میں کچھ گھاٹا آئے گا اور شاید ان کو راحت بھی لے گی اور دنیا بھر میں دوسرے جگہوں کے دیشوں کے ساتھ سمبند بہتر ہوں گے جی بلکل آپ نے کہا جب یہ دکھاس کا روگ لگ جاتا ہے ایک زمانہ تھا اخباروں میں چھپاس کا روگ ہوتا تھا آج الیکٹرونک میڈیا آگیا ہے ڈیزٹل میڈیا آگیا ہے تو دکھاس کا روگ لگ گیا ہے ہر جگہ دکھنا بس خود ہی خود چاہتے ہیں لوگ خیر اب شوات کرتے ہیں غازہ سے جوڑی خبروں کے پہلا اپ ڈیٹ ہے بھارت کے حوالے سے ایک اور جہاں جو ائر لائن سے اس نے کہا دیا ہے کہ تیلیویم کے لئے سارے اڑانے رد کی جاری ہیں وہیں جو پروازی مزدوری کرنے جاتے ہیں ان پر بھی روک لگانے کی باتیں چل رہی ہیں ہاں چکہ ہر جگہ دنیا میں دکھایا جا رہا ہے ایک چیز دھیان دے ہماری دیش کی نیتی اب ویدیش نیتی سے تیہ ہوتی ہے چونکہ جنتا بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش مہان ہے پورے وشہور میں اس کی عجت ہو رہی ہے بھلے وشہ گروہ بنے نہ بنے تو وہاں سے دکھانے کی بات ہوتی ٹھیک ہے ہمارے ائر انڈیا کے جہاجوں کو آٹھ اگست تک روک دیا گیا وہ ایک سمجھ میں آتی ہے چونکہ پتہ نہیں ایران کب آکرمنٹ کرے اور جس دن ہوگا اس دن دو تین سو جہاں تک مسائل راکٹس یا UAVs ڈرونز کی بات ہے وہ تو اڑائے جائیں گے اس پر سمجھے نہیں ہے تو اس میں سیویل ایر لائنز اس میں کہاں سے گھومے گا ہاں پرواسی مزدوروں پر روک لگانے کی بات ہے جو اس کچھ دنوں میں آپ جانے سے روک دیجئے گا جیسے یہ گھٹنا گھٹ جائے گی پھر آپ بھیجئے گا یہاں پر نوکری پیدا کرو گروہ اور کوئی اپائے نہیں ہے جی بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر نوکری پیدا نہیں کریں گے یہ خبر ترکی کے حوالے سے بڑا خوش ہو رہا ہے آج کل ترکی کہہ رہا ہے کہ اس نے امریکہ اور روس کے بیچ سمجھوتا کرا دیا ہے ادھر کے کہہ دی چھڑوا دیا ہے ادھر کے کہہ دی رہا کروا دیا ہے جی ہاں جہاں تک ویسے بائی دیوے بائی دن نے کہا کہ یہ ان کی مدد سے ان کی محنت سے ہوا ہے ایک دم جھوٹ بول رہے ہیں بائی دن کو شاید پتہ بھی نہ ہو لاشٹ مومنٹ وہ اس کو ایک ٹویٹ کروا دیا ٹویٹ ہنڈل کوئی اور ہی دیکھ رہا ہوگا دنیا بھر میدیکان سراشت پتی اور دان منطری کے ٹویٹ جو ہے وہ خود نہیں کرتے ہیں ان کے چمچے کرتے ہیں جو بھی ہو ان کی بات چھوڑے چھپیس ایسے قیدیوں کی عدلہ بدلی ہوئی ہے جس میں مکھی روپ سے روس کے ہیں امریکہ جرمنی کے اور چھوٹے مٹ ایک دو دیش اور ہیں کل شاہ چھے اساتھ دیشوں کے اور یہ ترکی کی سبتہ کی جو وہاں کے سکریٹ سرویسے تھیں وہ بڑی دینوں سے لگے پڑی تھی اور اس میں کئی جرنالیسٹ جو ملٹری ایکسپورٹ تھے اور جو سپائی کر رہے تھے ان کو چھوڑا گیا ہے اچھی بات ہے بیچار اپنے دیش کے لیے کام کرتے تھے کہاں ویدیوشوں فسے ہوئے ہیں آگے سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگ کو ہم نہ بھیجے بائی دے وے مجھے ایک یاد آ رہا ہے نام تو نہیں یاد ہے جب نہرود پردھان منتری تھے یہاں کے تو یہاں کا جو سی بی آئی یا رو ریسرچ انالیسس ونگ جو ویدیش میں جو کام کرتا ہے پاکستان میں اس کا پکڑا گیا تھا اس سمئے لوگ یہ تار چھڑپ کے جاتے تھے اور وہاں کی جو بھی ہوتی تھی کونٹیکٹ ہوتا تھا اور جب بڑی مشکل سے چھوٹ کے آیا تھے تو آنے کے بعد انہوں نے نہرو جی کو پتر لکھا کہ بھائی مجھے کچھ نہ کچھ دو میرے نوکری گئی یہ گیا وہ گیا بچوں کیسے نہیں ہوا تو نہرو جی نے اس کا جواب بھی نہیں دیا جی بلکل لیکن آپ کی بات پہ تو مہور لگی آپ کئی دنوں سے کہتے آ رہے تھے کہ روس اور امریکہ کے بھی سمجھوتا چل رہا ہے کہہ دیوں کہ عدلہ بدلی ہوگی پترکار بھی چھوڑے گئے ہیں جن کو سزا ہوئی تھی بلکل یہ بات تو لگ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا ایران کے ساتھ بھی ہوگا چونکہ ایران نے بھی کئی ایسے لوگوں کو خاص کر جرمن فرنچ اور امریکی پترکاروں کو پکڑ رکھا ہے اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ واسطوں میں کہیں نہ کہیں سے برماشی کر رہے ہیں جیسے روس نے جوستی حال فیلال میں دو پترکاروں کو جوستی اندر کیا تھا یہاں بدلے کی بات ہے کہ بھائی تم ہمارے بندوں کو چھوڑ دو ہم تمہارے بندوں کو چھوڑ دیں یہ چیز دنیا بھر میں آج کل بلکہ بڑھ رہا ہے اسی بیچ میں یوکرین اور روس کے بیچ میں بھی قیدیوں کے عدلہ بدلی ہونے والی ہے 66 سہشہ ہے اور ڈیٹ باڈی کی ہوئی ہے تقریباً ایک روسی چھوٹ رہا ہے مطلب ڈیٹ باڈی میں چھوٹنا کیا ہے واپس کرنا ہے تو آٹھ یوکرینیان باڈی کا عدلہ بدلی ہو رہی ہے جی چلی اگلی خبر کا روک کرتے ہیں جو آ رہی ہے ترکی سے ہی ترکی کے دوتا واسنے جو اسرائیل میں استحت ہے اسماعیل ہانے کی موت کے بعد جھنڈایا کیا جھکایا اسرائیل بھڑک گیا اور اس نے تمکی کے رازدود کو طلب کر لیا تو یہاں بھی تھوڑا دم دکھاتے اردوگان اردوگان کی جہاں تک پھر بائیڈین نے کہا کہ اسماعیل کو مار دینا ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ اس سے شانتی سمجھونتے پر فرق پڑے گا ارے بدماش انسان تم اسی کے لیے کام ہی کر رہے ہو جب سے تم پہلے اوپ راشت پتی دو بار بنے ایک بار راشت پتی بنے ہو یہی سب کام کر رہے ہو واسطہ میں یود بند کرنا تھا تو تم نے اسرائیل کو اسرائیل کو اسرائیل دینا بند کر دینا تھا اسرائیل بلکل نہ کھتا اور اسرائیل کے پردھان منطری کو بلا کر اپنے یہاں کانگریس پر باشن دل مار رہے ہو اور یہ اب اکواس کر رہے ہو اور جہاں تک ترکی کے اس کی بات ہے انہوں نے جھنڈا جھکایا تو بڑا اچھا کام انہوں نے کیا تو یہ کہا رہا ہے دیکھئے گنڈا کر دیکھئے جہاں تک ایمبیسی کی بات ہے اس دیش میں اسرائیل کی ایمبیسی یدی مالیجی کی ترکی میں ہے تو وہ اسرائیل کا لینڈ مانا جاتا ہے اس میں آپ کا تنتر نہیں چلتا اس کے اندر جو کرتا ہے وہ کرتا ہے انلیس کی وہاں سے بوم فڑنا شروع کر دے تو باتہ لگ ہے تو یہاں پہ آپ کا نہیں چلتا تو ہم نے جھنڈا جھکا ہے وہ بھائی ہماری پوری سہانب ہوتی ان کے ساتھ ہم آج کے لیڈر کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں کریں گے اور کریک ہمارے ایسا نہیں چلے گا پوری دھمکی دے رہی اور یہاں سے کیا انہوں نے واپس کا آئے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ اب یہ ہم مان کے چلیں کہ انتراشتری نیم تو طاقتی طروپ سے بلکل اسی کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ڈنڈا امریکہ نے تھما دیا اسرائیل کے آدمے تو وہ کیا کر رہا ہے پترکار کو مار رہا ہے کیمروین کو مار رہا ہے الجزیرہ کے اور انہوں نے کہہ رہا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کے حملے میں ہماس کے ساتھ شامل تھے ساتھ اکٹوبر کے میں تھے یا نہ تھے یہ لوگ اسماعیل کے گھر کے سامنے ان کے فوٹو ویڈیو لینا چاہتے تھے پترکار کو مار دیا اس کے جو ویڈیو مین تھے کیمروین تھے اس کو مار دیا اور یہاں بھی کھولی آم گنڈا گردی ہے آپ کچھ نہیں کیجئے گا لیکن ان پترکاروں کو سلام کہ سب کے باوزود وہاں جا رہے ہیں جانتے ہوئے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے یوں اینوں کو ان ادھیکاریوں ان کرمچاریوں کو سلام جو اس کے باوزود بھی اس کٹھنائیوں کا پرستی کا سامنہ کرتے ہوئی جو بھی سامگری ہے ہیلپ کرنے کے لیے وہاں کے شرنارچیوں کو بیچاروں کو وہاں اس کے باوزود بھی کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں ہیں جی لیکن ایسے لوگوں کو کام کرنا تو بڑا دشوار ہوئی رہا ہے نا سار اسکورٹس یونورسٹی میں ہماس کے جو لیڈر اسماعیل آنے کی موت ہے اس کو لے کر بات کرنا ظلم ہو گیا اور ریکٹر پر کاروائی کر دی گئی جی ہاں یہاں بھی دیکھئے مطلب کیول اسرائیل یہ نہیں مار رہا ہے پورے دنیا بھر میں دیکھے ہیں ہم نے پڑھائے گئی فرانس جرمنی اٹلی میں امریکہ میں آسٹیلیا تک میں بھی کہ یدی آپ نے ہماس کا نام لے لیا اس کی طاقتوں کی پرشنسہ کر دی ان کے ید کی پرتیرود کی پرشنسہ کر دی تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہم نے دیکھا تھا آسٹیلیا میں مہیلہ ایم پی کو انہیں سسپنڈ کر دیا گیا لیور پارٹی سے لیور پارٹی سے سسپنڈ کیا گیا کیونکہ ہماس نے انہوں نے فلسٹین لینڈ کا سمرتھن کیا تو کہا تھا کہ امیڈیٹلی ان کو مانیتہ دے آسٹیلیا جی امریکہ نے اپنا جنگی بیڑا اتار دیا فارس کی کھاڑی میں لیکن اگل بگل کے جو دیش وہ کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں ترکی نے انسٹاگرام بند کر دیا اپنے ہاں پر ترکی نے انسٹاگرام بند کیا اس ناراضگی میں کیونکہ انسٹاگرام نے ان لوگ کا کئی جو ویڈیو تھا جو کی ہماس کے سمرتھن میں جو لگایا گیا تھا اور اس کو انہوں نے نہیں لوڈ کیا اس گسے میں انہوں نے اس کو بلوک کر دیا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں تک امریکی جنگ بیڑوں کی بات ہے قریب ایک درجن وہاں پا گئے ہیں اور ایک ویڈیو آیا تھا جس میں آپ جتنے بھی ہوای جانس آرہے ہیں جا رہے ہیں انس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے سویلیا ملیٹری جتنا ہے تو پورے میڈی لیسٹ کی اوپر درجنوں نہیں مطلب سوز کے آس پاس میں سارے ہوای جانس جس میں یوکے یو ایسے فرانس اٹلی اسرائیل کا تو ہی ہے یہاں تک کی سعودی آریہ میں کبھی ہوای جانس اوڑ رہا ہے اور یہ سارے میڈی لیسٹ کے جو ائر بیسز ہیں اور ائر سپیس ہے ان کا ایلو استعمال کر رہے ہیں اور پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یو ایویز کے ساتھ کہ ایران سے ان کے سمرتھے جتنے بھی ریسسٹن گروپ ہے کہاں سے تیاریاں چل رہی کہاں سے مثال یو ایوی آ سکتے ہیں تاکہ بیچارے اسرائیل کو کی رکچہ کی جا سکیں ان لڑاکوں کے خلاف دیکھ لیجئے ایک نیریٹیو ویسٹ میڈیا میں بنایا جا رہا ہے کہ قطر میں کیوں نہیں مارا گیا اسماعیل ہانیہ کو مصر میں کیوں نہیں مارا گیا اسماعیل ہانیہ کو اسی ایران میں ہی کیوں مارا گیا جو اپنے آپ کو ایک طریقے سے سپر پاور اس پوری علاقے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بھی تب جب وہاں پر راستپتی کا شپتگرن ہو چکا تھا اس کے بعد رات میں جو ہے اسماعیل ہانیہ کی آئی آر جسی کے کیمپس میں ہتیا کی گئی تو ان کا یہ سوال اٹھانا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے اندر ہی بہت کچھ گھٹا ہے اسماعیل ہانیہ کے ساتھ اس کا جواب ایک میں نے دیکھا کہ قریب دو مہینے پہلے ہی موساد نے یعنی اسرائیل کے سیکریٹ سرویسز نے وہ بارود جہاں ان کا آئی آر جسی کا گیسٹ ہاؤس ہے اس میں لگایا تھا اور ریموٹ سے دور پہ تھا جب ان کو پتا چلا کہ ایسے سے موقع پر اسماعیل وہاں پہنچ چکے ہیں یعنی ہماس کے چیف پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے ریموٹ سے ایکسپلوڈ کر رہا ہے یدی یہاں بات صحیح بنتا ہے تو اس بات میں دم کہا ہے کیوں ایران نے کہا کہ وہ ایر پروجیکٹائل یعنی تھرور ایر کچھ انہوں کچھ آیتا چاہے وہ مسائل ہو یو ایو جو بھی ہو یا ایر شرائک کے دورہ ہو وہاں گڑھوڑ لگتا ہے جو بھی کارن ہو یہاں تو صاف نظر آتا ہے کہ اتنے مہتو پرنے انساء جہاں تک ہماس کے چیف کی بات ہے وہاں بھی ایران کے اندر میں آئی آر جیسی کے کنٹرول میں یدی وہاں بارود ہے تو انٹی بارود ایکوپنٹ تو بہت ہوتے ہیں جاتے ہی پتا چل جاتا آپ کو باڈی میں کہیں چھوٹا سا وہ حصہ تو آپ کو پتا تھے جاتا ٹونٹ ٹونٹ بدنا شروع ہوتا ہے آپ نے اس کا چیک نہیں کیا جب اتنی بڑی گھٹنا گھٹنے والی تھی آپ کے راستپتی اوٹھ لینے جا رہے تو اوٹھ سریمانی تھا سبتر بہتر دیشوں کے اور دوسرے جوہ سے ڈیلیگیٹس آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے آپ چھوٹ کر گئے جبکہ یہ ابھی پتا تھا کہ یہ ٹارگٹ پہ ہیں ہماس کے چیف اسرائیلی جیونی سریزین کے لیے تو یہاں پر بیہت یا تو چوک ہوئی ہے اندر سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے بھلی ہوا بارود اڑایا گیا جو کیا گیا ہو ایران کے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے اور ان کا یہ کہ ہم ہتنے طاقتور بنتے ہیں کہ اسرائیل کو گھٹنوں پر لا دیں گے ایسا نظر نہیں آتا اور بہت کچھ ایکسپوز ہوتا ہے بہت کچھ باتیں کرنے کو ہوئے لیکن آج ہم اتنا ہی بس کرتے ہیں جی بلکہ آپ نے صحیح کہا بہت کچھ باتیں کرنے کے لیے ہیں اور ان سب چیزوں پر باتیں ہوتی رہیں گے کیونکہ چار دن بیٹھ گئے ابھی تک بھی یہ کلیر نہیں کیا جا رہا کہ حادثہ کیسے ہوا روکیٹ آیا ڈرون آیا کوئی ہوای جاس سے حملہ کیا گیا یا اندر سے ہی کچھ دھماکہ کیا گیا اور کیا گیا تو کون اس میں شامل ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے آج ساک راستپتی کے بارے میں نہیں بتایا رہا کہ ان کی موت ہوئی تو کیسے ہوئی بہت شکریہ آپ نے بہت باری کیسے نظر ڈالی تمام چیزوں پر روشن ڈالی پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدے پر جھوڑنے کی کوشش کریں گے دھنیا بات Thank you Mr. Akran